پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شریک جیالوں کی فیصل مسجد اسلام آباد کے ہاتھے میں سابق جنرل محمد زیاؤلحق شہید کی قبر کی بے حرمتی کرنا شرم نام فیل ہے جس کی بھرپور مذہبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شریک جیالوں کی فیصل مسجد اسلام آباد کے ہاتھے میں سابق جنرل محمد زیاؤلحق شہید کی قبر کی بے حرمتی کرنے کے خلاف اسم لیگ زیاغ کے راہنماء ملک محمد رشید نے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سابق جنرل محمد زیاؤلحق پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شہید کی قبر کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نارے بازی کی اور گھچیا زبان استعمال کی تو کے قابل مضمت ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملاویس تمام افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اور ایسی حرکت نہ کر سکے ریپورٹ کر رہے تھے مظفر علی سہر نمائندہ گریٹ نیوز حرون آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے پلیٹ فارم سے اس بات کی پرزور مضمت کرتا ہوں جو پیپلز پارٹی کے نام نہائید لوگوں نے جنرل زیاء الحق شہید کی قبر کی بے حرومتی کی اور قبر کے تقدس کو پامال کیا اور وہاں پہ نعرے بازی کی اور گھٹیا زبان استعمال کی جنرل زیاء الحق شہید ایک زیاء الحقی نہیں بلکہ وہ عالم اسلام کا ایک لیڈر تھا ایک شہید تھا اور اسلام کا مجاہد تھا اور وہ جنرل زیاء الحق شہید جسے امام کعبہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام عمد مسلمہ کے امام ہیں اور انہیں امامت کرانے کے لیے کرانے کی دعوت دی اور جنرل زیاء الحق شہید نے امامت بھی کروائی اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کی ویڈیو مجود ہے انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے پرزور مضمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ لڑکانے کا راستہ ہمیں بھی آگذر آتا ہے لیکن میرے قائد نے ہماری کچھی تربیت کی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت اللہ سے معافی مانگے اور جنرل زیاءالحق شہید کے فرزندِ ارزمند اجازالحق سے معذرت کریں شیشمل میں بیٹھ کر ہم پر پتھر نہ پھینکیں جب یہ پتھر واپس لوٹیں گے تو شیشمل کا حال کیا ہوگا موسیقی